نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوثر فصل لربکا و انحض انہا شانئکا ہوا الابتر صدق اللہ العظیم کتاب فطرت کے سر ورق پر جنام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پر جنام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی اُبھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں نمائی جو تیرا عکسِ کرم نہ ہوتا تو بارگاہِ ازل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا نہ روحِ حق سے نقاق اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخشِ نگاہِ عرفان اگر چراغِ حرم نہ ہوتا انتہائی قابل احترام ناظرین اور سامینِ کرام آپ کے سامنے میں نے قرآنِ کریم کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت کی ہے یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جو ہر نمازی کو یاد ہے ہر بچے کو یاد ہے اور ہر مرد عورت کو یاد ہے لیکن آج تک ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ چھوٹی سی صورت نہیں بلکہ بہت بڑا خزانہ ہے کہ جس میں رب العالمین نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے یہ چھوٹی سی صورت اِنَّا عَطَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم تلاوت میں پڑھتے ہیں لیکن شاید آج تک ہم نے سوچا نہیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور یہ صورت کیوں نازل ہوئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب زلجلال نے چار بیٹیاں عطا فرمائی آپ کو زینب عطا فرمایا آپ کو رقیہ عطا فرمایا آپ کو امک السوم عطا فرمایا آپ کو بی بی فاطمہ عطا فرمایا اس کے بعد آقا عزب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تین بیٹے عطا فرمائے ایک کو قاسم کہتے ہیں قاسم جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اور ایک بیٹا آپ کو عطا فرمایا طیب اور طاہر اور تیسرا بیٹا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے پہلے قاسم کو آپ سے امانت واپس لے لی اور وہ ان کا انتقال ہوا پھر آپ کا بیٹا طیب طاہر کا انتقال ہوا وہ بھی بچپن میں انتقال ہوا اس کے بعد ابراہیم آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ کی گود میں ہے مکہ والوں کو پتا چلا قریش والوں کو پتا چلا دشمنوں کو پتا چلا انہوں نے میٹنگ بلالی پروپیکنڈا شروع کر دیا واویلہ شروع کر دیا اور جناب والا محلے میں علاقے میں بات پھیلا دی کہ یہ محمد جو ہے نعوذ باللہ یہ ابتر ہو گیا ہے اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا وہ بھی لے لیا دوسرا بیٹا عطا فرمایا وہ بھی لے لیا اب یہ تیسرا بیٹا یہ بھی مر جائے گا اور آپ کو وارث کوئی نہیں رہے گا آپ کا دین ختم ہو جائے گا آپ کا دین مٹ جائے گا آپ ابتر ہو جائیں گے رب العالمین کی طرف ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی اور آپ غمگین ہیں آپ نے فرمایا یا ابراہیم انہ بی فراقی گا لمحزونون کہ اے میرے ابراہیم بیٹے ہم آپ کی جدائی میں بڑے غمگین ہیں آپ کی بیماری کو لے کر ہم بڑے غمزدہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم بیٹے نے جان دے دی لوگوں نے مزاق اڑایا دشمنوں نے مزاق اڑایا اور دشمنوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا جبریل امین کو بھیجا فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں غمزدہ ہیں جبریل جی رب جلیل جلدی جائیے میرے حبیب کو تسلی دیجئے میں قربان جاؤں اس نبی اور پیغمبر پر جس کو تسلی دینے کے لئے جبریل امین آتے ہیں فرمایا کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ میرے پیغمبر آپ کو کیا دیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائے ہم نے آپ کو کوسر دے دیا کوسر کا معنی کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کوسر کا معنی حوضِ کوسر ہے کوسر کا معنی علم ہے کوسر کا معنی قرآنِ کریم ہے کوسر کا معنی کتاب ہے کوسر کا معنی راحت ہے کوسر کا معنی سکور ہے کوسر کا معنی اتمنان ہے فرمایا کہ ابو الکلام عزاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوثر کا معنی اتنی جامیت والا ہے کہ اس کا ایک معنی نہیں بلکہ فرمایا اس کا معنی دنیا میں جو بھی اچھائی ہے اس کا معنی کوثر ہے دنیا میں جو حسن ہے اس کا معنی کوثر ہے دنیا میں جو جمال ہے اس کا معنی کوثر ہے دنیا میں جو کمال ہے اس کا معنی کوثر ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ میرے پیغمبر ہم نے دنیا میں جو اچھائی تھی تیری جھولی میں ڈال دی جتنی بھلائیاں تھی تیری قدموں میں ڈال دیئے جتنا حسن تھا تجھے دے دیا جتنے کمالات تھے تجھے دے دیا اِنَّا آتَئِنَا کل کا اثر اتنا کمال دے دیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بہوش پڑا ہوا تھا ابو بکر صدیق تشریف لائے وہ گزر گئے میری بات نہ سمجھ سکے اتنے میں عمر فاروق آئے وہ بھی گزر گئے میری بات نہ سمجھ سکے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے میری بات کو سمجھا اور مجھے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک ہے جس کی وجہ سے میں بہوشی کے عالم میں ہوں میرے آقا نے فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ چلو ابو حریرہ ساتھ چلے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے تو صدیقہ کائنات نے فرمایا کہ میرے آقا کھانے کے لئے تو کچھ نہیں ہے صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے میرے آقا نے فرمایا کام بن گیا ابو حریرہ ایسا کرو مسجد نوی میں جاؤ وہاں اسی طالب علم صفحہ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بلالاؤ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا بوکھا ہوں دودھ کا ایک پیالہ ہے اسی طالب علم کو اور بلا لیا جائے تو کیا بنے گا لیکن حکم پیغمبر کا تھا میں بھاگا ہوا گیا اور مسجد نوی کے صفحہ کے مدرسے سے طالب علموں کو بلا لیا صحابہ کو بلایا میرے آقا نے فرمایا ابو حریرہ ان کو قطار میں بٹھا دو میں نے ان طالب علموں کو ان صحابہ کو قطار میں بٹھا دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور میرے ہاتھوں میں لیا ابو حریرہ یہ دودھ ان کو پلا دے میں بھی بوکھا پیاسا ہوں لیکن حکم پیغمبر کا ہے میں نے تمام طالب علموں کو صحابہ کو جو بوکھے پیاسے تھے ان کو میں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اسی طالب علموں نے دودھ پی لیا لیکن دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ اب تو پی لے فرمایا پھر میں نے پیٹ بھر کے پیا میرے آقا نے فرمایا ابو حریرہ اور پی لے میں نے اور پیا گنجائش ختم ہو گئی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھوں سے دیا ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ اگر میرے آقا میرے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ نہ لیتے تو قیامت تک وہ دودھ ختم ہی نہ ہوتا یہی ہے معنی کہ ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا ہم نے آپ کو ساری بھلائیاں دے دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم املی کا اشارہ فرماتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ میرے آقا کی رحمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پانی کے پیالے میں املیاں ڈالتے ہیں اور ان املیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو اشارہ فرماتے ہیں وہ زمین چیر کر قدم بوسی کرنے لگ جاتا ہے میرے آقا زمین پر چلتے ہیں دھوپ ہے لیکن میرے پیغمبر کے اوپر بادنوں کا سایہ ہو جاتا ہے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ساکوچ دے دیا ہر بھلائی آپ کے قدموں میں ڈال دی ہر اچھائی آپ کے قدموں میں ڈال دی سارا حسن آپ کو دے دیا فرمایا فصلی لرب کا ونحر میرے پیانے حبیب آپ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے قیامت تک آنے والی انسانیت کو میرے رب العالمین نے بتا دیا کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہوتی قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہوتی اسی لیے فرمایا فصلی لرب کا میرے حبیب میرے لادلے پیغمبر فصلی لربی کا اپنے رب کے لیے نماز پر ونہر اور اپنے رب کے لیے قربانی کر اِنَّ شَانِيَكَا حُوَ الْعَبْتَر آپ تو شان والے ہیں حُوَ الْعَبْتَر وہ ابو جہل وہ عطبہ شیبہ جس کے آج دس بارہ بیٹے ہیں کل قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ابو جہل کا نام نہیں سمجھیں گے جو ابو جہل کا نام رکھنا دوارہ نہیں کریں گے عطبہ شیبہ کا نام ختم ہو جائے گا نام ان کا ختم ہو جائے گا اور دنیا کائنات میں ان کو سمجھنے والا کوئی نہ ہوگا لیکن میرے پیغمبر اِنَّ شَانِيَكَا آپ کی شان ہوگی آپ کی عزت ہوگی آپ کا مقام ہوگا مشرق والے آپ کو اپنا سمجھیں گے مغرب والے آپ پر قربان ہوں گے شمال والے آپ پر قربان ہوں گے جنوب والے آپ پر قربان ہوں گے کالے ہوں گے لیکن آپ سے محبت کریں گے گورے ہوں گے آپ سے محبت کریں گے بچے آپ سے محبت کریں گے جوان آپ سے محبت کریں گے عورتیں آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی نام کی وجہ سے آپ کے احترام کی وجہ سے اپنا تن مندن قربان کرنے پر لوگ تیار ہو جائیں گے گویا ساری کائنات آپ کی روحانی اولاد ہے ساری کائنات کے بیٹے آپ کے بیٹے ہیں ساری کائنات کی بیٹیاں وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں روال ابتر یہ ابو جہل ابتر ہے یہ عطبہ شیوہ ابتر ہے جس کے آج گھر میں بیٹوں سے گھر بھرا ہوا ہے لیکن اس کے بیٹے ختم ہو جائیں گے اس کا نام ختم ہو جائے گا اس کا مشن ختم ہو جائے گا نیس تو نابود ہو جائے گا لیکن میرے محمد مصطفیٰ کو رب العالمین نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا تَلْقَوْسَرْ ہم نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی ہے ایسی عزت عطا فرمائی ہے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جناب تحت السرا سے لے کر عرش مواللہ تک اور شمال سے لے کر جنوب تک مشرق سے لے کر مغرب تک ہر انسان اور ہر آپ کا امتی آپ پر اپنی جان نچھاور کرے گا اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے لئے سعادت سمجھے گا یہی ہے معنی ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ میرے بھائیوں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ جو صورت ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے علم کا خزانہ ہے اور رب العالمین کی طرف سے میرے آقا کے لئے تحفہ ہے اس تحفے کو ہم یاد کریں اس کے تلفز کو صحیح کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور جو بھی عبادت کریں صرف اللہ کی رضا کے لئے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی شان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين